پاکستان کرکٹ ٹیم کی ورڈ کپ بینکام مہم کے بعد بھارت سے واپسے کے ساتھ ہی اس پر تنقید شروع ہو گئی ہے لیکن ایسی ہی ایک تنقید سابق ٹیسک کرکٹر عبدالعزاق کو مہنگی پڑ گئی ہے جس میں انہوں نے بولی وردہ کار اشوریہ رائے سے متعلق متنازع بات کی ہے جی ہاں کراچے کے ایک مقامی ہوتل میں ہونے والی تقریم میں عبدالعزاق سمیت ان کے لڑیوں نے شرکت کی جنہوں نے دوہزار نو میں پاکستان کو ٹی ٹونٹی کا عالمی جمپیئن بنائی تھا مہمانوں میں شاہدہ افریدی کامران اکمل امارگول اور شوئے ملک سمیت کئے کرکٹر شامل سے البتائیمنٹ کے بعد صرف عبدالعزاق سب کو یاد رہیں گے اس تقریب میں جب سابق کار رانڈر سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی حالیہ کردگی پر پوچھا گیا تو انہوں نے موجودہ کھلاریوں کی نیت پر ہی سوال اٹھا دیا بقاور عبدالعزاق دوہزار نو میں اس ٹیم اس لیویمنٹ جیتی تھی کیونکہ کھلاریوں کو کپتان کی نیت پر کوئی شاک نہیں تھا اور ان پر بروسہ تھا ان کے خیال میں موجودہ بورڈ کی پولیس ہی نہیں کہ وہ کھلاریوں کو بنائیں انہیں سکھائیں اس موقع پر انہوں نے بھارتی سپسکار اشوریہ رائے کا ذکر کرتے ہو کہا ہماری سوچ یہ ہے کہ اشوریہ رائے سے شادی کر کے ان سے نیک پریسگار بچے کی توقع کریں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس بیان پر عبدالعزاق کو سوشل میڈیا سارفین نے آڑیا سوڑیا اور سابق کنکٹرز نے بھی انہیں کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس تنقید کے ساتھ ہی عبدالعزاق کو وظاہر دینی پڑ گئی ہے اور انہوں نے سوری کیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے مثال کچھ اور دینی تھی لیکن میرے موں سے اشوریہ رائے کا نام نکل گیا جس پر ان سے مرض کرتا ہوں ان سے مرض کھا ہوں میری نیت ان کی تذہیر کرنا نہیں تھی اس طرح کی دلچاسب خبریں اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے و السلام